موسیقی وقت کے ظالم بادشاہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے مدرسے پر پاوندی لگا دی اور اہلِ بیعت پر بھی ظلم کر کے پاوندیاں لگا دی امام جعفر صادق کی شہادت کے بعد اہلِ بیعت پر ظلم بڑھ گئے صادق مدینہ چھوڑ کر مختلف مقامات پر ہجرت کرنے لگے اور حارم رشید نے امام موسیقی قاظم علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا آپ علیہ السلام کو ایک قید خانے سے دوسرے قید خانے اور دوسرے قید خانے سے تیسرے قید خانے میں مسلسل رکھا گیا اہلِ بیعت کے چاہنے والوں کے بار بار کہنے پر حارم رشید نے امام موسیقی قاظم علیہ السلام کو رہا کیا امام موسیٰ قاظم علیہ السلام جیسے ہی گھر پہنچے ابھی فجر سے اثر کا وقت بھی نہیں ہوا تھا کہ حارن رشید کے سپائی پھر سے پہنچ گئے اور کہنے لگے بادشاہ کا حکم ہے کہ موسیٰ قاظم کو قید کر لیا جائے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام گھر سے باہر آئے اور فرمایا اے ظالموں میں تمہارے رسول کا بیٹا ہوں اور آج کافی سالوں بعد میں اپنے گھر آیا ہوں اور مجھے معلوم ہے اب جو میں قید میں جاؤں گا اس کے بعد کبھی واپس نہیں آؤں گا میرے گھر میں بیٹیاں ہیں مجھے ایک دن گھر میں گزارنے دو ظالم سپائیوں نے کہا بادشاہ کا حکم ہے اور ہم تمہیں قید کرنے آئے ہیں ہمیں محلت دینے کا حکم نہیں امام موسیٰ قاظم کے اسرار کرنے کے بعد ان سپائیوں نے کہا ٹھیک ہے تمہیں ایک رات کی محلت دے دیتے ہیں مگر اپنے محلے میں سے کوئی ایک زامن لے کر آؤ جو تمہاری زمانت لے سکے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام نے تمام مسلمانوں کی طرف دیکھا تب نظریں چکانے لگے کوئی بھی ظالم بادشاہ کے خلاف جا کر امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کا زامن بدنے کو تیار نہ تھا اتنی دیر میں ایک کافر سامنے سے آیا اور کہنے لگا میں ان کی زمانت دیتا ہوں ان کو ایک رات اپنے گھر میں گزارنے دو تو سپائی کہنے لگے تم تو کافر ہو جب یہ مسلمان زمانت نہیں دے رہے تو تم کیوں دے رہے ہو وہ کہنے لگا میں امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے ساتھ والے گھر میں رہتا ہوں ان کے گھر کی دیوار اور میرے گھر کی دیوار ایک ساتھ ہے کئی سال گزر گئے مگر مجھے یہ علم ہی نہیں تھا کہ ان کے گھر میں بیٹیاں بھی ہیں میں نے ان کے گھر سے کبھی عورت کی آواز نہیں سنی ان کی شرافت کو سلام ہے ان کی عظمت کو سلام ہے میں نے اپنی زندگی میں ان سے زیادہ شریف انسان نہیں دیکھا اگر موسیٰ قاظم جیسے مسلمان ہوتے ہیں تو میں کلمہ پڑتا ہوں اور اسلام قبول کرتا ہوں بس امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کو ایک رات کی محلت ملی اور اگلی ہی صبح امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کو بے گناہ پھر سے قید کر لیا گیا اور آپ کو چودہ سال قید خانے میں رکھا گیا تاریخ میں ملتا ہے وہ قید خانہ ایسا تھا جس میں آپ نہ کھڑے ہو سکتے تھے اور نہ سو سکتے تھے دیواروں اور چھت سے لوہی نوکدار سلاخیں نکلی ہوئی تھی روایت میں ملتا ہے امام کے جسم کا جو گوشت تھا وہ زنجیروں میں گھل گیا تھا زنجیریں اتنی موٹی اور وزنی تھی کہ امام کی ہڈیوں تک پہنچ گئی تھی زیارت ناحیہ میں ہے میرا سلام ہو اس امام پر جس کو زندان کی تاریخیوں میں رکھا گیا جس کو چھپا کر زندان کی تاریخیوں میں سزائے دی گئی بس ایک مرتبہ کچھ خجوروں میں زہر ڈال کر امام کے سامنے رکھا گیا امام موسیٰ قاظم علیہ السلام نے دو خجوریں لی اور کہا باقی واپس لے جاؤ اس نے کہا ساری خجوریں کھاؤ امام موسیٰ قاظم علیہ السلام نے فرمایا جب دو خجوروں سے تمہارا کام ہو جائے گا تو کیوں ساری کھلانا چاہتے ہو اس نے کہا کیا مطلب امام موسیٰ قاظم علیہ السلام نے کہا مجھے معلوم ہے اس میں زہر ہے بس امام موسیٰ قاظم علیہ السلام نے وہ خجوریں کھائیں اور کہا ابھی میرا رنگ سرخ ہو جائے گا پھر سفید ہو جائے گا تو سمجھ لینا زہر نے اپنا اثر شروع کر دیا ہے دو تین دن قزرنے کے بعد طبیب آیا طبیب نے پوچھا کیا ہوا ہے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام نے فرمایا تو طبیب ہے تجھے پتا ہے کیا ہوا ہے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام نے کہا میں نہیں لکھوں گا اس نے کہا میں ظالم ہوں میں ظلم کروں گا امام موسیٰ قاظم علیہ السلام نے کہا میں صبر کروں گا بس اندی بن شایز نے چار لوہی کی میخیں منگائیں ایک میخ لے کر امام کے سر مبارک پر رکھی اور ہتوڑے کے ساتھ ظلم کرنا شروع کیا زمین بغداد پر زلزلہ آیا بس امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی شہادت ہو گئی چار مزدوروں کو بلایا گیا اس کے بعد کہا گیا اس کا جنازہ ناؤز بلہ پلے بغداد پر پھیک آؤ اور جب جنازہ اٹھا تو ایک آدمی کو پیسے دیئے گئے اور کہا جنازے کے آگے یہ اعلان کرتے ہوئے جاؤ راگزیوں کا امام مارا گیا گمراہوں کا امام مارا گیا بس اس نے ایسا ہی کیا امام کا جنازہ پلے بغداد پر رکھا رہا امام علیہ السلام اجازے امامت سے مدینہ سے بغداد پہنچے اور اپنے بابا کے لاشے سے لپٹ گئے اور روتے ہوئے کہہ رہے تھے بابا میری بہنوں نے کئی عیدے آپ کے انتظار میں گزار دیں بس امام علیہ رضا علیہ السلام نے بڑے احترام سے آپ کا غسل و کفن کیا اور آپ کو زنجیروں کے ساتھ پاز بین میں سپردخاب کر دیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ موسیقی